تو یہ بات ہے سن چودہ سو چھپن کی جہاں پر ایک کھمنڈی راجہ رہتا تھا اس کو لوگوں کو مارنے میں ان کا گھر جلانے میں اس کی ناک کاٹنے میں بڑا مزہ آتا تھا مگر ایک دن ایک معمولی سی لڑکی نے اس کے سامنے آواز اٹھائی مگر اس راجہ کو گصہ ہو گیا تو اس راجہ نے اس کی موت کروا دی مگر وہ لڑکی مرتے مرتے کہہ کے گئی کہ میں تجھے سریاں پر نام کر کے رہوں گی میسٹر راجہ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکی کی موت ہو گئی اور وہ لڑکی اگلے جنم میں یعنی اسی جنم میں واپس آ چکی ہے انفیکٹ وہ راجہ بھی واپس آ چکا ہے اور راجہ کا نام ہے سورب جوشی اور لڑکی کا نام تو شاید آپ لوگ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا بھائی اس لڑکی کے ساتھ بہت برا برا چیز ہوا ہے مطلب بھائی اس کی بہت زیادہ ایموشنل کہانی ہے آپ سن کے رو دو گئے تو بھائی سورب جوشی نے اس کے ساتھ بہت برا برا سلوک کیا ہے بھائی کبھی اس کے اوپر ایسے ٹٹیک کر دیا تو بھائی کبھی اس کی ناک کر دی تو بھائی کبھی ٹکلا کر دیا اور بھائی کبھی تو حدی ہو گئی اس نے گھر چلا ڈالا آپ کو وشواس نہیں ہو رہا تو بھائی اس کی ویڈیو دیکھ لو اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ڈاکٹرز ملکے میں کوئی ٹکلی بنا دیں گے تو کبھی میں ان کے پاس ایک سیکنڈ ارے نہیں نہیں بھائی وہ بال تھوڑی نہ ہے بھائی وہ بس تھوڑا فیلٹر غلط لگ گیا باننا وہ بال تھوڑی نہ ہے کچھ بھی تو ہاں بھائیو ہم روش مانے جا رہے ہیں پائر زون کو تو میں بس اپنے ماں سے یہی کہنا چاہوں گا میں ب essa بھائی بھائی می مارا PlayStation کے ساتھ جو جو برا ہوگا وہ سورف جوشی کا وجہ سے اس کی نکڑ گیا سورف جوشی کا وجہ سے اس کا سر پھڑ گیا سورف جوشی کا وجہ سے وہ اس کا ہاں گیا سورف جوشی کا وجہ سے بھائی وہ ٹکلی ہوگئی سورف جوشی کا وجہ سے بہن سورف جوشی کے تینے گھر پر اس لے کر آیا تھا بھائی سورف جوشی بھی اپنے مان میں یہی سوچ رہا ہوگا چوبھنے لگا ہوں سب کو چھوڑا تو نہیں ہوں تم جتنا بتاتے ہو میرے بارے میں اتنا برا تو نہیں ہوں گائز میرے گھر میں چوری ہو چکی ہے پچھلی رات کو ہوئی ہوگی ہم لوگ رات کو سو رہے تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چلا ہم سب سے آخری کمرے میں میں میری ممی اور میری بہن سو رہے تھے میری پاپا نہیں ہے گھر پہ وہ بہن بائر گئی ہوئے تو ہم دیدھی کے گھر پہ چوری ہو گئی ہم مانتا ہوں بہت بری بات ہے لیکن بھائی چوری بھلے ہی کوئی بھی کرے دیدھی نے پہلی ایک انسان کو چور مان کے رکھا ہے پتا ہے کون کیسے پتا نہیں ہوگا یار سورب جوشی بھائی لیکن سورب جوشی نے ایک کام بہت صحیح کیا ہے ان دیدھی کی ناک بڑی اچھے شیپ میں کھاٹی ہے بھائی بھیکل ٹرینگل شیپ میں جس میں گڑھا بھی سا ساپ دکھ رہا ہے بھائی 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 دیدھی کینہ تو هماری ڈیڈپول ہے بھائی ان کا کچھ بھی کر جائے لیکن اگلی ویڈو تک ان کا وہ ہوت سا واپس گھ جاتا ہے بھائی ان کی ویڈو دیکھ کے ناڈپول کا ریکشن پتا کیسا ہے چلو کوئی بات نہیں دیدی ہم ہے نا ہم آپ کو انصاف دلائیں گے جن جن یوٹیوبرز نے آپ کا سرناک ہاتھ پیر کاٹا ہے نا ان سے ہم بدلہ لیں گے تو گائز میں جا رہا ہوں دیدی کو انصاف دلانے تو بھائی آپ بھی میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹھوک دو ویسے تو کوئی میں انصاف دلانی رہا اس لئے اور لائک شیئر اور سبسکرائب ٹھوک دو تو اور کیا بولوں بائی بائی